بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب طلبہ خیلیہ سے ہوں گے بائیوکمیسٹری کے اندر آج ہمارا لیکچ نمبر 37 ہے اور ہم چپٹر نمبر 3 وائٹیمنز ڈسکس کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائٹیمنز E&K وائٹیمنز E&K کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وائٹیمن E&K ہے کیا اور ہماری باڈی کے اندر ان کا رول کیا ہے کیا خیردار یہ ادا کرتے ہیں اس سے ہماری باڈی کو جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کس لئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا ان کی کمی سے جو ہے وہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں یا باڈی جو ہے ان وائٹیمن کی کمی کے ساتھ کن بیماریوں کا شکار ہوتی ہے سب سے پہلے وائٹیمن E وائٹیمن E کے انٹرڈکشن سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ It is also called ٹوکفیلول اس وائٹیمن کا جو دوسرا نام ہے وہ ہم اس کو ٹوکفیلول بھی کہتے ہیں It is orderless اس کی کوئی جو ہے order نہیں ہوتا خوشبو نہیں ہوتی smell نہیں ہوتی It is yellow oily liquid یہ yellow جو ہے oil کی طرح کا yellow پیلے رنگ کا oil کی طرح کا جو ہے یہ liquid ہوتا ہے fluid ہوتا ہے solution ہوتا ہے محلول ہوتا ہے It is insoluble in water اور یہ پانی کے اندر خاص طور پر insoluble ہوتا ہے کیونکہ یہ oily ہوتا ہے اور oily چیز جو ہے fat soluble یہ وائٹیمن جو ہے یہ وائٹر کے اندر dissolve نہیں ہوتے ہیں It is soluble in fat اور یہ fat کے اندر جو ہے dissolve ہوتے ہیں It was discovered in 1922 یہ 1922 کے اندر وائٹیمن ای جو ہے discovered ہوا تھا دریافت ہوا تھا اب اس کا جو molecular formula ہے وہ ہے C29 H50 O2 vitamin E کا جو molecular formula ہے وہ ہے C29 H50 O2 means کہ اس کے اندر total 81 molecules ہوتے ہیں carbon کے 29 hydrogen کے 50 اور oxygen کے جو ہے وہ دو molecules ہوتے ہیں یہ اس کا molecular formula ہے اب role role of vitamin E اب یہ vitamin کا جو role ہوتا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے it prevent oxidation of unsaturated fat in the absence of vitamin E quantity of unsaturated fat in cell become less causing abnormal structure and function of mitochondria and cell membrane اب یہ جو vitamin ہے یہ oxy unsaturated fatty acid جو ہوتے ہیں ان کی oxidation کو روکتا ہے ان کی oxidation کو کیسے روکتا ہے جی یہ ان میں جو oxidation کا مطب ہوتا ہے loss of electron یعنی کہ اپنے electron lose کرنا کسی molecule کا اس کو کہتے ہیں oxidation تو یہ unsaturated fatty acid ہوتے ہیں جتنے ایسے fat جن میں double bond ہوتا ہے جن کو ہم good fat بھی کہتے ہیں اچھی چربی جو ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ان کی oxidation سے روکتا ہے کہ electron loss کر کے اپنا structure اپنے آپ کو change نہ جو unsaturated fatty acid جو ہوں گے تو اس سے سیل کا structure یا function mitocondria کا یا cell membrane جو ہوں گے وہ vitamin E کی غیر موجود کی میں ان کا function متاثر ہوگا کیوں متاثر ہوگا کیونکہ mitocondria میں اور cell membrane کے اندر جو fat ہے lipids ہیں ٹھیک ہے جو اچھے lipids ہیں unsaturated جن کے اندر double band ہوتا ہے وہ vitamin E کی غیر موجود کی میں oxidize ہو جائے اپنے electron loss کریں گے تو کسی اور کے ساتھ باند بنالیں گے اور ان کا structure خراب ہو جائے جس سے mitocondria اور cell membrane کی جو efficiency ہے وہ disturb ہوگی یا خراب ہو جائے It is used for prevention of abortion menses disorder and improvement of lactation اب یہ vitamin E prevention of abortion یعنی یہ جو حمل کو ضائع ہونے سے یہ جو pregnancy ہوتی ہے pregnancy کو ضائع ہونے سے اور menses disorder فیمیلز کے اندر جو ہارمون کا imbalance ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو ہارمون ہوتے ہیں یا ان کی رتوبتے جو ہوتی ہے جو disturb ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے اس کو روکتا ہے ہارمون کو یا ان کے menses disorder جیسے کہتے ہیں ہارمون کا جو فرق ہوتا ہے یا disturbance ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے اس کو روکتا ہے اور abortion کو حمل کو ضائع ہونے سے یعنی یہ pregnancy کے لیے اچھا ہوتا ہے روکتا کرتا ہے اور improvement of lactation اور جو دودھ جو ہوتا ہے ماں کا بچے کو پلانے کا عمل ہوتا ہے ماں دودھ کا بچے کو پلانے کا عمل ہے اس کو کہتے ہیں lactation تو یہ lactation کو improve کرتا ہے تو ماں کا دودھ ہوتا ہے تو اس کی جو efficiency ہوتی ہے یا اس دودھ کو coenzyme q اب یہ جو ہے vitamin یہ oxidation سے روکتا ہے اس لئے anti oxidant کے طور پر use ہوتا ہے یعنی cell damage ہونے سے cell یا tissue کو damage ہونے سے بچاتا ہے and coenzyme q ٹھیک ہے coenzyme q جو ہے یہ cell کی growth کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تو یہ cell کی growth بھی کرواتا ہے tissues کی body کی cells کی growth کرواتا ہے cell کو damage antioxidant antioxidant کیا رہتا ہے antioxidant used to prevent the cell damages یعنی cell اور tissue damages ٹھیک ہے اب next ہے it controls the rapes of DNA synthesis اب یہ DNA کی synthesis ہوتی ہے یا DNA بنے کا عمل ہوتا ہے اس کو بھی control کرتا ہے vitamin A maintain the muscle function اب جتنے بھی ہمارے پتھے ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا function ہوتا ہے اس کو بھی vitamin E maintain کرتا ہے برقرار رکھتا ہے ٹھیک رکھتا یہ DNA کی synthesis کو بھی control کرتا ہے DNA جو ہے proper طریقے سے smoothly work کریں اس synthesis جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس میں abnormality نہ ہو اس کو control کرتا ہے regulate کرتا ہے جس جو muscle کے functions ہیں ٹھیک ہے ان کی contact ہے سکڑ ہے یا یا ان کی contact tie ہو نہ یا یا ان کا یا ان کا press ہو نہ تو یہ ساری چیزیں جتنی muscle کی function ہوتے ہیں اس کو یہ control کرتا ہے it is widely used in muscle cramps fibrocystic breast disease اب یہ vitamin E جتنی بھی muscle cramps ہوتے ہیں یا muscle کا سکڑ نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے muscle کانٹیکٹ ہو جانا ٹھیک ہے suddenly ہمارے muscle جو ہوتے ہیں وہ بعض رفع کانٹیکٹ ہو جاتا یہ اوت سے روکتا cramps سے روکتا اور fibrocystic breast disease یعنی breast کے اندر female کی چھاتی ہوتی ہے اس کے اندر breast کے اندر skin جو اکاموریر ہو جاتی گلتیاں بن جاتی ہے breast ہار ہو جاتی ہے تو جو گلتیاں ہوتی ہیں اسے کہتے non cancerous fluid ٹھیک ہے یعنی skin تو اس کو روکتا ہے یعنی skin کے اندر گلتیاں بننے کا عمل یا breast feel lumpy ٹھیک ہے یہ lumpy کا مطلب ہوتا ہے گلتیاں بن نا ہار کا ہو جانا skin تو اس کو روکتا ہے muscle کے cramps جو ہے اس کے اندر یہ use ہوتا ہے کہ muscle سکڑے نہ کٹھے نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے muscle تو function disrupt ہوتے ہیں اور fibrocystic breast breast disease جو ہے یہ اس کے اندر بھی use ہوتا ہے اس میں بھی مدد کرتا ہے یہ شوز very modest anti coagulant activity اب یہ جو vitamin ہے یہ anti coagulant ہوتی ہے کہ coagulant blood کو coagulate نہ دیں تو یہ blood کو مناسب طریقے سے جم نہیں دیتا اس کی جو anti coagulant activity ہوتی ہے اس کو اعتدال کے اندر رکھتا ہے میاں روی کے اندر رکھتا ہے normal حالت کے اندر blood کی activity کو maintain کر ہے برقرار رکھتا ہے تو یہ ہے رو ل وائٹرمین ای نیکسٹ ہے جی deficiency symptom اب یہ وائٹرمین ای کی اگر deficiency یا کمی ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے نمبر ون اوڈیما اوڈیما ہوتا ہے جی accumulation of fluid ٹھیک ہے fluid کا body جمع ہو جائیں اس کو بچوں کے اندر یہ ڈیما کارز کتا ہے اگر وائٹرمین ای کی کمی ہو muscle dystrophy muscles کا dystrophy خلاب ہو جائیں degeneration of tissue due to nutrition ٹھیک ہے الگ راک اچھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے muscles کمزور ہو جاتے ہیں یا خلاب ہو جاتے ہیں تو muscle dystrophy جو ہے وہ اس کی وجہ سے deficiency کی ویسے hemolysis ریپچر of rbc ریڈ بلیڈ سیل کا جو ریپچر ہو جانا یا ان کی جو membrane ہوتی ہے اس membrane کا جو ہے ریڈ بلیڈ سیل کا فنکشن نہ کرنا یہ جو hemolysis اسے کہتے ہیں تو hemolysis ہوتی ریپو اڈکشن ریپو اڈکشن نئے سیل بنانے کے اندر یا جو ہے ایک سیل سے یا ایک جاندار سے جو ہے اپنے جو ان کا بچہ پیلے تنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے ویٹیمن ای کی کمی سے liver نیکروسی ہوتی ہے liver جو سیل کی وہ بھی رکھ جاتی ہے اسے کہتے ہیں growth retardation enlargement of heart دل کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے نازیا متلی کی کی خیفیت ہوتی ہے دل گھبر آتا ہے انجائنا چیسٹ کا جو پیل ہوتا ہے دیو ٹو دیفیشن سی آف آکسیجن انجائنا کہتے ہیں چیسٹ پیل دیو ٹو انسفیشن سپلائی آف آکسیجن ٹو دا ہر انجائنا ہوتا ہے چیسٹ میں درد ہوتا ہے یہ دل والی جگہ پر باز جو ہے وہ پین فیل ہوتا ہے انفرٹیلٹی میلز کے جو سپرم ہوتے ہیں اس سپرم کے اندر جو ہے وہ ان کی کمی ہو ہو جاتی ہے یا خاص طور جو میل کے مردانہ جو سپرم ہوتے ہیں جو ہارمونز ہوتے ہیں اس ہارمونز کے انتر کمی آ جاتی ہے انیمیا جب ریڈ ریڈ ریپچرز ہوں گے تو بلڈ کی کمی ہوگی انیمیا ہوگا ریڈ کی کمی ہو جائے گی لاؤس آف اپیٹائی تو بھوک کی بھی کمی ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی تو یہ کچھ دیفیشنسی سینٹوم ہے آڈیما کی اکامولیشن آف لوڈ جمع ہو جاتا ہے باڈی جو ہو جاتی ہے سو جاتی ہے مسل جس ٹاپی مسل جو ہے ان کی جو ہے پتھے جو ہیں وہ جو ہے دیجنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک سے بنتے نہیں ہیں ہیمولائیس آر بی سیز کا ٹوٹنا ریکچر ہونا ریپو اڈکشن بچے جو پیدا کرنے کا عمل ہے وہ متاثر ہونا جو جگر کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کا ڈیمیج ہونا گلو ریٹارڈیشن ریٹارڈیشن کا مطلب رکھنا سٹاو مطلب 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 دل گھبرانا انجائنا چیسٹ پین مردانا ہارمون مل ہارمون ہوتے ہیں انیمیا بلڈ ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی سوس سبسیوں سے ہمیں ہی سیریل بیج ہوتے ہیں اناج ہوتا جوار مکعی اور دوسرے گندم جو ہوگی یہ سارے سیریل اس سے ہمیں ملتا ہے دیلی پورڈکس دور سے بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں اس سے ہمیں ملتا ہے پتوں جو سبزیاں ملتا ہے پالک میتھی ملتا ہے ہمیں ملتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے ایک یہ میت گوشت ہوگیا نرس ہوگیا یہ چیزیں ہمارے خوشت ہوگیا یہ بدام ہوگیا کاجو پستا ہوگیا ان ساری چیزوں سے ہمیں وائٹامن جب ہیٹامن کہ ہیں اس کی ٹھیک ہے مینی کیو نائن اس کا جو دوسرا نام ہے وہ مینی کیو نائن بھی ہے ٹھیک ہے it is fat soluble یہ fat soluble vitamin ہے vitamin A, E vitamin A, D, E اور K یہ چار vitamin جو ہیں یہ fat soluble ہیں water کے اندر soluble نہیں ہوتے یہ fat کے اندر soluble ہوتے ہیں lipids کے اندر soluble ہوتے ہیں it is insoluble in water it is yellow solid اور oily liquid یہ oily یا solid liquid ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ عام طور پر vitamin A یہ tablet کی فارم میں بھی آتی ہیں جس blood کے اندر platelets کی کمی ہو یا اس کا blood جو ہے وہ بہت زیادہ thin ہوا ہوا ہو bleeding stop نہ ہو تو اس کو vitamin A بھی دیتے ہیں it is obtained in crystalline form in 1937 اب یہ crystalline form میں solid form کے اندر 1937 میں جو ہے یہ حاصل کیا گیا it was discovered in 1922 لیکن یہ جو ہے 1939 کے اندر یہ دریاب ہوا اس کا پتہ چلا ہے یہ discovered ہوا vitamin جی مالیکولر فارمولا اب vitamin K کا جو مالیکولر فارمولا ہے وہ ہے جی C31 H46 O2 یہ vitamin K کا مالیکولر فارمولا ہے اس کے اندر مالیکول جو ہے 79 مالیکول ہوتے ہیں یعنی یہ carbon کے 31 hydrogen کے 46 اور oxygen کے 2 مالیکول اس کے اندر موجود ہوتے ہیں role of vitamin K اب vitamin K کا جو role ہے اس کا کیا role ہوتا ہے body gender vitamin K کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ blood clot کرنے میں جو bleeding ہو رہی ہو blood اگر thin ہو جائے پتلا ہو جائے اس کے اندر clotting factors نہ ہو تو اس کے لئے بھی ہم اس کو use کرتے ہیں vitamin K blood clot اب blood clot بنانے کے لئے blood bleeding کو stop بننے کے لئے blood جو جمتا ہے اس کے لئے بھی ہم vitamin K کو use کرتے ہیں it helps in coagulation of blood اب یہ blood کو coagulate کرتا ہے اس کو منجمد کرتا ہے اس کو گاڑا داتا ہے جماتا ہے ٹھیک ہے اس کو freeze کرتا ہے یعنی اس کے clot بناتا ہے blood کو thick کرتا ہے builds bone strength by forming a protein osteo calcine is a small protein hormone founding bone اب یہ ہڈیوں کو بھی جو ہے یہ strong کرتا ہے کیسے strong کرتا ہے کہ یہ ایک پروٹین جو کہ ہڈیوں کے اندر بنتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کیلشیم کو جو ہے یہ کیلشیم بائنڈنگ پروٹین ہے یہ کیلشیم کو ہڈیوں کے اوپر جو ہے بائنگ کرواتی ہے جوڑتی ہے تو اس سے جب کیلشیم بائنڈ ہوگا تو ہماری ہڈیا جو ہے وہ strong ہوگی تو یہ bones کو بھی strong کرتا ہے vitamin K this vitamin acts as a anti hemorrhage anti hemorrhage کیا ہوتا ہے anti hemorrhage is a substance that promotes homo stresses stop bleeding یعنی hemorrhage جو ہوتا ہے یہ bleeding ہونا اور anti hemorrhage یعنی اس bleeding کو stop کرنا یہ anti hemorrhage کو طور پر بھی use ہوتا ہے جو bleeding ہو رہی ہے اس bleeding کو stop کرنے کیونکہ یہ clot بناتا ہے clot جو ہوتے ہیں خون بناتا ہے اس سے خون جو ہے وہ وہ تھک ہوتا ہے تو وہ منجمید ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے تو جس سے اس کی bleeding آہستہ آہستہ stop ہو جاتا ہے جب آپ دیکھیں گے ہمارے جب کہیں بھی انجری ہو تو انجری میں جب blood جو ہے وہ bleeding ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بلڈ کلارٹ ہوتا ہوتا ہے آہستہ وہاں پر جو ہے سلولی وہاں پر بلڈ جو ہے وہ کواربولیٹ کر جاتا ہے جم جاتا ہے تو اس سے بلڈ جو بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ کوارٹ ہوتی ہے تو یہ stop of bleeding is the first step of healing یہ زخم کے ٹھیک ہونے کی جو ہے یہ پہلا جو ہے step ہوتا ہے it helps in the formation in the formation of پرو تھومبے اب پرو تھومبن کی یہ فارمیشن کرتا ہے اس کو بھی بناتا ہے پرو تھومبن کیا ہے پرو ٹیم انوال ٹھیک ہے جی یہ word انوال ہے involved in blood clotting تو یہ پرو تھومبی جو ایک پروٹین ہے جو کہ بلڈ کو clot کراتی ہے بلڈ کے لوتھرے بناتی ہے بلڈ کو گاڑا کرتی ہے اسے فریز ہونے میں منجمد ہونے میں اسے جو ہے جمنے کے اندر اس کی ہلپ کرتی ہے تو یہ وہ والی پرو ٹیم بناتا ہے پرو تھومبن ٹھیک ہے بائی دہ لیور جو کہ لیور سے جو ہے وہ پرویوز ہوتی ہے ویٹیمن کی ہلپ in the formation of پرو تھومبن پرو تھومبن کی ہے جی پرو تھومبن is a protein involved in blood clotting یہ ہے جی ویٹیمن کی کے روز تھے اب ہم ڈیفیشنسی سیمٹمز پڑھیں گے کہ یہ اس کی کمی سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یا اس کی نشانیاں کیا ہیں ویٹیمن کی کمی کی نشانیاں کیا ہیں blood clotting time increase یعنی blood کا جو clot ہونا اس کا جمنا یا گاڑا ہونے کا جو time ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ویٹیمن کی کی کمی ہو تو blood bleeding جو ہوتی ہے وہ بہت time تک جاری رہتی بہت time کے بعد جو ہے blood bleed ہونا جو پروٹین پروٹین کی کمی ہو جاتا ہے جب جب ویٹیمن کی نہیں ہوگا تو جو پروتھومبین ہوگی اس پروٹین کی کمی ہو جائے گی جو کہ blood کو clot کروانے کے اندر شامل ہوتی ہے blood کو اس کے اندر خون کے لوتھرے بنانے تو وہ لوتھرے مل کے آپس میں تکھتے ہوتے ہیں اور blood bleeding جو ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں روپ میں تو وہ لوتھرے بنانے کا جو عمل ہے وہ پروتھومبین کی وائے سے ہوتا ہے تو پروتھومبین جو ہے اس کی کمی ہو جائے گی تو اس سے جو ہے وہ bleeding stop نہیں ہوگی delayed coagulation time تو جب وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو پروتھومبین کو روٹین بھی اس کے اندر نہیں بن رہی تو coagulation time جو ہے blood جو جمنے کا جو time وہ freeze ہونے کا جو time یا اس کے گڑھا ہونے کا جو time coagulate ہونے کا جو time وہ کم ہو جائے گا وہ delay کم ہوتا جائے گا یعنی وہ زیادہ time دے گا یعنی اس کے اندر جو coagulation ہوگی blood کی تو وہ جب time وائٹیمن ڈی نہیں ہے تو وہ coagulation کافی دیر آہستہ آہستہ ہوگی ڈی نہیں ہے اب میکس تھی پلفیوز بلیڈنگ آن سلائٹ انجری اب یہ سلائٹ انجری ہوتی ہے ہلکا سا زخم لگتا ہے تو پلفیوز جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح جس طرح چھڑکنا یا جو ہے انڈیلنا یا جس طرح ڈیپ سے جو ہے liquid باہر آتا ہے یا سپری وغیرہ ہوتی ہے تو ہلکی سے بھی انجری ہوگی جب وائٹیمن کیک کمی ہوگی تو اس طرح بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو اس کی سپری کی طرح اس کی جو ہے وہ ایک خوار بن کر یا دھاری بن کر جو ہے وہ بلیڈ باہر کو آئے گا پڑی تیز تیز پرفیوز پرفیوز ہوگا بلیڈ باہر نکلے گا پھیلے گا ٹھیک ہے یہ پرفیوز بلیڈنگ ہلکی سے انجری ہونے پر بھی بلیڈ کی جو ہے وہ خوار آئے گی بلیڈ کے چھنٹے باہر آئیں گے ہیموریڈ سٹیٹس تو بلیڈ کا جو بلیڈنگ بلیڈنگ کا جو سٹیٹس ہے وہ مینٹین رہے گا بلکرار رہے گا یہ دیفیشنسی آف سینٹروم ہے میجر ہی جو ہے اس کی کمی سے بلیڈنگ یا پابولیشن ٹائم یا فلوٹنگ جو ہوتی ہے بلیڈ کی وہ نہیں ہوگی یا وہ دلے ہو جائے گی بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے ویٹیمین کی دیفیشنسی جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ خطرناب ہوتی ہے سوس کیا ہے کہ اب اس کے ذریعہ کیا ہے کہاں کہاں سے ہمیں وہ ہم حاصل کرتے ہیں وہ کیبیج ٹھیک ہے یہ جو بند گو بھی ہوتی ہے کالیو فلوور یہ جو پھول گو بھی ہوتی ہے سویا بین یہ لوبیا بغیرہ کی بانتے جو سیڈ ہوتے ہیں ان سے ملک ہو گیا دود ہو گیا ایگ انڈے ہو گیا یا ای کولائی کارم وائٹیمن کے انکولوم ہماری جو انٹسٹائن ہوتی ہے لارج انٹسٹائن جو ہے بڑی آنچ اس کے اندر کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا بھی وائٹیمن کے کو جو ہے وہ سنتسائز کرتے ہیں بناتے ہیں جنہیں اسیشیا کولائی یا ای کولائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ای کولائی سے جو ہے وائٹیمن کے بھی بنتے ہیں دود کیا ہے جی اس کی وائٹیمن کے انٹرنیشنل یونٹ اور 5 ایم جی ون ساڑی یا ایک ہزار یونٹ یا پانچ 5 ملی گرام جو ہے ایک دن کے اندر یہ وائٹیمن کے جو ہے ہمیں لینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ سوس ہے اس کے یعنی کیا بلج کولی براور تو سویا بین ملک ایڈ یا سیشیا کولائی بگیرہ ان سے جو ہے ہمیں وائٹیمن کے جو ہے وہ ہمیں حاصل کرتا ہے سو دسیز آل اباؤوٹو دے لیکچر وائٹیمن کے این وائٹیمن ای تینکیو سو مچ فار یور کائن تینچن